باب المرأت تغسل زوجہا والرجل یجوز لہو ان یغسل مرأتہو عورت اپنے شہر کو غسل دے سکتی ہے کیا آدمی اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے اگر کوئی موجود نہ ہو کسی عورت کا انتخال ہو جائے اور کوئی خاتون موجود نہ ہو تو کیا شہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے حدیث نمبر دو سو تیرہ حدثانی زید بن علی جن نبی ہے ان جدی ہے ان علی جن رضی اللہ عنہم فی رجل حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا جس کی بیوی کا انتقال ہو جائے تو کیا وہ اپنی بیوی کے جسم کے کسی حصے کو دیکھ سکتا ہے انتقال کے بعد تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا صرف وہ اس کے اسی حصے کو دیکھ سکتا ہے جس حصے کو کوئی اجنبی دیکھ سکتا ہے یعنی عورت کا انتقال اگر ہو جائے تو شوہر سے اس کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے رشتہ زوجیت اسی لئے شوہر اس کے جسمانی آزا کو نہیں دیکھ سکتا بس اس کے صرف چہرے کو دیکھ سکتا ہے جیسے عورت کے لئے صرف عام آدمیوں کے لئے عورت کا پورا جسم سطر ہے خابل حفاظت ہے چھپانا ضروری ہے اس کو البتہ دونوں ہاتھ اور دونوں پیر اور دونوں آنکھ یہ کھلی رکھ سکتی ہے عورت تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی بیوی کا انتقال ہو جائے تو وہ اس کے جسمانی آزا کو نہیں دیکھ سکتا اس کے صرف چہرے کو دیکھ سکتا ہے حدیث نمبر دو سو چودہ